بات کریں گے ویرات کولی کی کرکٹ فینس ان کو دہ ویرات ایرا بولتے ہیں لالہ نے بچپن میں اٹھا لیا بلہ تین سال کی عمر میں سوٹی جس سے ماں کپڑے دھوتی اس کو اٹھا کر کے اپنا لکھ پڑے وہی پہ بیٹ بال پاپا دیکھ رہے اس کو یہ کمال کا لڑکا پہلی کلاس میں آیا پانچ سال کا شوٹ مارنا شروع کر دیا بولت ترے کو بڑیا بلہ دلاتا ہوں نو سال کا ہوا ان کو ویسڈ ڈیلی کرکٹ اکیڈمی میں ڈال دیا ویسڈ ڈیلی کرکٹ اکیڈمی کی عجت ہی ان کے قارن ہو رہی آج اور کوچ جو ہے ان کو آٹھ دس سال کے بچوں کے ساتھ کھلاتا یہ بولتا ہے نا ان کے ساتھ نہیں کھل بولتا کیوں بولے بال کرتے 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 فیپڑے باہر آ جائیں یہ آؤٹ نہ ہوئے اتنی بال کرتے فیپڑے خراب ہو جائے ان کی یہ بھائی صاحب مٹی کھا کھا کے دو کلو بچے بھاگ بھاگ کے بالنگ کر رہے ہیں یہ آؤٹ نہ ہوئے پر یہ کوچ کو بولے اگر پندرہ سال کے لانڈو کے ساتھ کھلا ہو ان کو ہم نہ کھل رہے ان کے ساتھ اچھا ویسڈ ڈیلی کے ہیں تھوڑے لڑکے تیج بھی ہوتے ہیں یہ بھی ویسا ہی تھا کھلوں گا پندرہ سال اپنے سے بڑوں کے ساتھ کھلوں گا کوچ مانے نے جد دی ہے نا جیتنے کی جد جیتنے کی جد جیتنے کی جد اپنے سے پاورفل سے جارہ پاورفل بنوں گا میں کھلا دیا کوچ نے ان کو بھائی صاحب انہوں نے دو سو رن کی پاری کھلی ان کے ساتھ میں اور ایک نے بڑی خندق کھا کے ہائی چھوٹی تھی اس کی چھاتی پہ باؤنسر بال جب ماری نا کولی کے چوٹ لگے کسی کو بولے نہیں ماں نے پانچ دن بعد دیکھی چوٹ لگی ہوئی ماں نے آکر کوچ کو ڈاٹا بچ بڑوں کے ساتھ کہیں کھلا رہے اس کو ماں بھی گستے میں آگئے لیکن کولی کا ماننے والے تھے تھوڑے دنوں میں پانچ سے چھ سال بڑے بچوں کے ساتھ جب کھلے تو اس کے بعد پھر دوسرا کی ایک اور پاری مالی انڈر ایج تھے لیکن انڈر ریج تھا ریج انڈر ایج لیکن انڈر دل میں ریج آگ سینے میں تھی چوٹ سے گوٹ گوٹ بولتے ہیں نا ان کو گریٹسٹ اف آل ٹائم گوٹ چوٹ سے گوٹ بننے کی شروعات ان کی یہاں سے ہوئی تھی سمیہ بدلہ لیکن انڈر کی آگ نہیں بدلی دوہزار سولہ میں ایک بار ایسی انجری ہوئی تھی ان کو بہت بھینکر وہ اپنے آیا کیا ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی کولکاتا نائٹ رائیڈر کی اگینسٹ فیلڈنگ کر رہے تھا بھائی نے ایسی چھلانگ ماری کہ اس کی رسٹ پوری کی پوری اکھڑ گئی برا حال ہو گیا دس سٹچے دس ٹانکے رسٹ پہ لگے تھے اچھا بیٹنگ میں بلے باجی میں رسٹ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے ان کا میچ تھا دو اور ڈائے بھائی کے دس ٹانکے لگے اور کولکاتا نائٹ رائیڈر نے بیس آور میں ایک سو چورہ سٹی رن کا ٹارگیٹ دے دیا ویرات کولی کیا ون بول میں پچھتہ رن مار کے مین آف دہ میچ ٹیم جتائی چوٹ پر ٹانکے لگے تھے جوش پر ٹانکے نہیں لگے تھے ایسا ویرات کولی دو دن بعد ان کا اگلا میچ ساری ٹیم بول رہی ہے کولی کو رسٹ کرنا پڑے گا کولی کو کلائی تو ہے کلائی گئی تو سب کچھ گیا بیٹنگ کرتے ہوئے رسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ ڈرائیو کرو یا کٹ کرو یا فلک کرو یا پل کرو یا کچھ بھی کرو رسٹ کے بنا تو کامی نہیں ہو سکتا دس ٹانکے دس ٹانکے مجاگ سمجھ رکھا ہے کہ آپ نے دس ٹانکے بنا رسٹ کے کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی بیٹسمنٹ انجرڈ رسٹ کے ساتھ کھیلے انجری کا رسٹ کتنا بڑا ہو جاتا ہے ری لیپس ہو سکتا ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت بہت لمبے سمجھ تک نہ کھیل پائے پر انجری کتنی بھی ہو جیتنی کی جد کولی کے جو سٹچز کے ساتھ میچ کھیلے بیٹنگ بھی کری جیتنی کی جد تھی پچاس بول پہ ایک ست تیرہ رن مارے دوبارہ man of the match لگا تار دو match میں man of the match گھاو بھی نہیں روک پاہ ان کے پاؤں گھاو پاؤں کیا بول جاتا ہوں میں ان کی دوسری quality بتاتا ہوں consistency cooking یہ میری favorite quality ہے یہ کسی بچے میں آج ہے تفان کھڑا کر دے consistency آپ پہ کوئی talent نہ ہو لیکن consistency ہو کچھ بھی کر دو آج کام کرنے کا mood نہیں آرام کر لیتا ہوں بولتے ہو آج پیٹ خراب ہے آفیس اچھٹی لے لیتا ہوں اور ویسے بھی کونسا میرے کام نہ کرنے سے لے کے پرچس کروں گا آج ہڈی ٹوٹ رہی ہے آج میں پلاسٹر لگا کے پرچس کروں ویراٹ کولی کے دماغ کا جی پی ایس ایک ڈریکشن پہ چلتا ہے سو پرشن کمیٹمنٹ آف کنسسٹنسی 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 روز کرنا ہے کنسسٹنسی